بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس سیلا چاول ہیں جس کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے پانی سے دھو کر دو گھنٹے کے لئے بھگوکے رکھتی ہے اب یہ چاول پھول گئے ہیں اب ان کی ہم اُبالتے ہیں ان کو اُبالنے کے لئے ایک رائے میں پانی ڈال کر چولے پر رکھتی ہے اب اس کی اندر ٹو ٹیبل سپون نمک کر ڈال دیا نمک آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے پانی کو بائلانا شروع ہو جائے تو اس کی اندر چاول ڈال دیں ایک دفعہ چاولوں کا اچھی طرح پانی میں مکس کر دیجئے اور اب اُبالانے دیں جیسے ہی اُبالانا شروع ہو جائے تو دیکھیں جب ایک کرنی کی ہو جائیں جیسے یہ دیکھیں چاول ایک کرنی کی ہو گئے ہیں تو ان کا پانی ڈرین کر دیجئے اب چاولوں کی باقی تیاری کے لیے ایک کپ گاجر ہے جس کو اس طرح بریک سلائسز میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک کپ شملہ مرچ ہے جس کو اپی سلائسز میں کٹ لیا ہے ایک دمیانے سائز کا پیاز ہے جس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے ایک کپ بن گوبی ہے اس کو تھوڑا سا موٹا میں نے سلائسز میں کٹ ہے تین سے چار ہری مرچیں ہیں جس کو بیچ نکال کے درمیان میں سے ہاف کر لیا ہے اور دوسری طرف یہ میں پاس تین انڈے ہیں تو پہلے سٹیپ میں ہم انڈوں کے اندر ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی میں جو ہاف ٹی سپون نمہ کا ڈال کے ان کو تھوڑا سا پھینٹ لیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا یالو فوڈ کلر شامل کریں اور اچھا سا پھینٹ لیں یالو فوڈ کلر اس لئے ڈالا ہے تو اب انڈے ہم فرائی کرنے تو خوب سلسن کا کلر آئے پہن کے اوپر دوسری ٹی سپون آئل کے ڈالیں اب اس کے اوپر انڈے ڈال دیں ہاف بیٹر ابھی ڈالیں ہاف بیٹر بعد میں ڈال دیں اچھا سا اس کو چاروں طرف سے پھیلالیں جب ایک سائٹ ہو جائے تو پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں تو یہ آپ دیکھیں یالو کلر ڈالنے سے کتنے خوبصورت انڈوں کا کلر آئے ہے اور انڈے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو میں نے کٹنگ بوٹ پر نکال لیا اور انڈوں کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب تھنڈے ہو گئے ہیں تو چلے اب ان کی کٹنگ کر دیتے ہیں پہلے اس کی ایک سائٹ سے سٹریپس کار دیتے ہیں پھر سب سٹریپس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سکیرز میں کٹنگ کر لیتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب زور کیجئے گا تو یہ دیکھیں انڈوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اسی پین کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل کے شامل کریں ساتھی اس کے اندر پیاز کو اور ہری میچوں کو ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں چولے کی آنچ کو اب آپ نے تیز رکھنا ہے ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر گاجیوں کو شامل کر دیں گاجیوں کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر فرائی کریں اب اس کے اندر بن گوبی اور شملہ میچ کو شامل کر دیں اور ان کو بھی ایک منٹ کے لیے تیز آنچ پر فرائی کریں اس کے اندر ون ٹی سپون پلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون نمہ کا شامل کر دیں فور ٹیبل سپون وائٹ وینیکر کا شامل کریں ایک چکن کیوب کو شامل کر دیں چکن کیوب سے اس کا تیز بہت زبردست آئے گا اب تیز آنچ پر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کا پانی خوشک کر لیں جیسے ایک سے دو منٹ اس کو فرائی ہو جو چھولے کی آنچ بند کر دیں اب ایک کپ آل کر لیں ہم نے سبزیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی تیر لگا دیں اچھی طرح سارے سبزیاں کی تیر لگا دینے کے بعد اب اس کے اوپر 2 سے 3 ٹی سپون وائٹ وینیکر کے ڈالیں اب جو ہم نے انڈے پنا کر رکھے ہوتے کرے اس کو ڈال دیں بہت خوبصورت کلر ماشاء اللہ آ رہا ہے اب باقی کے سارے چاولوں کی تیر لگا دیں سارے چاول ڈال کر ان کو چمچ کی مدد سے ایک جیسا کر دیں اب اس کے اوپر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر کو سپرنکل کریں 3 ٹی سپون اس کے اوپر وائٹ وینیکر ڈالیں 3 ٹی سپون ریڈ چلی سوس 2 ٹی سپون سویا سوس کا ڈال دیں یالو فوٹ کلر کو پانی میں مکس کر کے ایک سائٹ میں تھوڑا سا وہ ڈال دیں اس سے چاول کو جب ہم دم کھولیں گے تو بہت زبردست کلر آئے گا اب جو باقی ہاف کا پوائل کا رہ گیا تھا وہ ڈال کر رومال رکھ کے 8 منٹ کلی اس کو دم دیں 8 منٹ بعد چولے کی آنچ بان کر دیں چاول ما شاء اللہ تیار ہو گئے ہیں اب اسے چمچ کی مدد سے 4 و 3 سے اچھی طرح مکس کر دیں ما شاء اللہ بہت خوبصورت کلر آئے چاولوں کا آپ انہیں شاشلی کے ساتھ منچورین کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے ذائقے میں بنی ہے اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں نے چائنیز ایک فرائیڈ رائز کو ٹکن شاشلی کے ساتھ سرف کیے اور یہ بہت مزے کے بنی ہے لپ بھی بہت اچھی آئی ہے اور کھانے میں بھی بہت ذائقے دار ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور دعاوں میں یاد رکھئے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ